نحمدو و نسلی علی رسولی کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے قضاء حاجت کے آداب اور مسائل ان آداب اور مسائل کو غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے نمبر ایک اگر گھر میں بیت الخلا نہ ہو تو قضاء حاجت کے لیے عبادی سے دور سہرہ یا جنگل میں جانا بہتر ہے نمبر دو پشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کرنی چاہیے نمبر تین بیت الخلا میں جاتے وقت انگوٹھی یا وہ قاوز جس پر اللہ تعالی یا اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہو یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہو یہ سب چیزیں باہر رکھ کر اندر جانا چاہیے البتہ اگر ایسی چیز جیب میں ہو یا کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو تو اس کو بیت الخلا میں لے جانا مکرو نہیں اسی طرح اگر موبائل میں قرآن کریں محفوظ ہو تو اسے جیب میں رکھ کر بیت الخلا جانا جائز ہے نمبر چار بیت الخلا میں جاتے وقت پہلے بائیاں پاؤں اندر رکھیں پھر دائیاں پاؤں نمبر پانچ نکلتے وقت پہلے دائیاں پاؤں باہر نکالیں پھر بائیاں پاؤں نمبر چھے کھلی جگہ پشاب یا پخانہ کرتے وقت زمین کے قریب ہو کر کپڑے اٹھائیں نمبر ساتھ مو یا پیٹ کبلے کی طرف نہ کریں نمبر آٹھ قضائے آجت کے دوران چپ چاپ بیٹھے رہیں کوئی گفتگو نہ کریں نمبر نو بلا عذر کھڑے ہو کر پشاب نہ کریں نمبر دس بیتر خلا میں داخل ہونے سے پہلے یا جنگل میں کپڑے اٹھانے سے پہلے یہ دعا پڑیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخوبصی والخبائص نمبر گیارہ جب باتروم سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑیں یہ وہ آداب ہیں اور مسائل ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لئے ضروری ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین